سب سے بڑا بیوکوف ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوکوف ہے اسے پیش کرو بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں خیر حکم تھا عمل ہوا اور بیوکوف کے نام سے سینکڑ لوگ پیش کر دیے گئے بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوکوف قرار پایا بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوکوف کے گلے میں ڈال دیا وہ بیوکوف ازاز پاک کر اپنے گھر لوٹ گیا ایک عرصے بعد وہ بیوکوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا بادشاہ مرزل موت میں آخری وقت گزار رہا تھا بادشاہ کو بتایا گیا اور بادشاہ نے اس نے ملاقات بخش دیا بیوکوف حاضر ہوا بادشاہ سلامت آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں بادشاہ مسکرایا اور بھولا میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے بیوکوف نے حیرت سے پوچھا واپس نہیں آنا کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے بادشاہ بے بسی سے بولا ہاں ہمیشہ وہیں رہنا ہے بیوکوف بولا تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل بڑے باگیچے بہت سے غلام بہت سے بیگمات اور بہت سارا سمانے عیش روانہ کر دیا ہوگا بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا بیوکوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے نہیں میں نے وہاں ایک چھومپڑی بھی نہیں بنائی روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی کیا ایسی کیسے ہو سکتا ہے آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے ضرور انتظام کیا ہوگا بیوکوف نے کہا افسوس صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا آہ بادشاہ کے لہچے میں بلا کا درد تھا بیوکوف اٹھا اپنے گلے کا وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا تو پھر حضور اس ہار کے مجھ سے زیادہ آپ حق دار ہیں تو پیارے دوستو کیا آپ نے اپنے لئے دوسرے جہاں کے لئے کچھ جمع پونچی رکھی ہے یا پھر آپ بھی اس بادشاہ کی طرح ہیں جو اس دنیا کی ہر آسائش کو تو استعمال کرتا رہا لیکن ہمیشہ کے لئے جہاں رہنا ہے اس جگہ کے لئے کچھ نہیں سوچا سوچئے اور عمل کیجئے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیچئے اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ